اللہ کے نیک بندے ہر حال میں شکر گزار اور دین اسلام کے فروغ کے لیے کوشہ رہتے ہیں ستی ناڑی شریف کے حافظ غلاب محمد قادری بھی مالک کی رضا پر راضی ہونے والوں میں سے ایک ہیں ان کی کوششوں سے اب تک ہزاروں افراد دارہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں نازش آیاز سے جی نازش جی بالکل میرے لیے بہت زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں سجاول کے قریب سنجھاری شریف میں اور یہاں پر میرے ساتھ جو ہیں وہ حافظ غلاب محمد قادری محمودی قادری موجود ہیں جن کو بابا سائی کہا جاتا ہے افرام میں اور مجھے بڑی خوشی ہے بابا سائی کہتے ہوئے بھی میرا جو ایک جو خوشی ہوتی ہے بیٹی کے دل میں وہ میرے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے میں بابا سائی سے معلوم کروں گے کیونکہ بابا سائی نے پچھلے دن ہوئی دھائی سو جو ہندو ہیں ان کو مسلمان کیا اور اب ماشاءاللہ سے ان میں مزید تعداد میں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں اسی حوالے سے بات کرنے آئی ہوں بابا سائی سے بابا سائی مجھے بتائی یہ بڑی شرف کی بات ہے بہت بڑی بات ہے غوث عظم کی فضیلت ہے آپ لوگوں پر اور ہم لوگوں پر آپ کی وسیلے سے کہ دھائی سو افراد جو ہیں وہ مسلمان ہوئے دائرہ اسلام میں ہیں اب ان کے لئے مزید کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ابھی الحمدللہ دس ہزار سے زیادہ لوگ یہاں مسلمان ہو گئے اور کسی گاؤں میں دو سو ہیں کسی میں اڈائی سو ہیں اور ایک گلارچی شہریان سے تقریباً آدھا گھنٹے کے سفر پہ اس ایک گاؤں میں ایک ہزار آدمی مسلمان ہوئے ایک ہزار آدمی تو یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ہندو جب غانس پاک کا نام سنتے ہیں تو جلدی غانس پاک سے محبت کرنے اور اسلام میں داخل ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے غانس پاک کے نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے سیدی غانس آدم رضی اللہ عنہ کا یہ روحانی تصرف ہے اور دین کی خدمت بھی صوفیانے کی آج اس فقیر نے بھی دس ہزار سے زیادہ لوگ مسلمان کی اس میں قادیانی بھی ہیں صرف ہندو نہیں ہیں سامی ہیں آج جو چورڑ میں آپ نے انٹرویو لیا وہ سامی لوگ ہیں وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ سامنے گاؤں ہے یہ جوگی لوگ مسلمان ہیں ان کو ہم نے گاؤں بھی بنا کے دیا ہے اور زمینیں بھی ہمارے رشتے داروں نے ان کو دی ہے الحمدللہ میرا یہ انشاءاللہ سوچ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہوئے ہیں وہاں اسکول بھی ان کو بنا کے دیں مسجد بھی بنا کے دیں اور ایک ایک بچہ ہم اپنا جو انہوں ادھر کوئی مفتی کوئی حافظ رکھیں جو ان کو قرآن شریف کی تعلیم دے اور ان کو دینی تعلیم بھی دیں دنیاوی تعلیم بھی دیں اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے لیکن بابا سائن جیسے لوگ اگر ہیں یہاں پر تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اور واقعی میں پاکستان جو ہے وہ اسلام کا منبع ہے ہمارے پاس بابا سائن جیسے صوفی موجود ہیں اور جو اسلام کی فروغ کے لئے کام کر رہے ہیں اور یقیناً آگے بھی جو ہے یہ جو اسلام کا دریہ ہے